شاہ صاحب آن لائن ترابی کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اس کی شریح حصیت کیا ہے شاہ صاحب ارفان بھئی اس لیے پوچھ رہے ہیں کل ٹی وی میں ڈاٹس اپ کہہ رہے تھے کہ آن لائن سارے کام ہو سکتے ہیں تو جمعات کیوں نہیں ہو سکتی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا سوال دونوں نے مل کے کیا ہے تو بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ کے سوال کے حصے کی طرف میں آتا ہوں آپ نے ڈاکٹرز کا حوالہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی ٹی وی پہ کہا ہے وہ فی میل ہے یا میل ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح پروفیشنل ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشنل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کبھی بھی وہ دوسرے پیشے کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا دوسرے پیشے کے لیے اس کی کمپیٹنسی صرف اور صرف اپنے پروفیشنل کے ساتھ ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صرف اور صرف ڈاکٹری کرے گا وہ فتوے نہیں دے گا اچھا عالم دین جو ہوگا وہ صرف اور صرف اپنے علم کے ساتھ وابستہ رہے گا کبھی ڈاکٹری نہیں کرے گا جس کا کم اسی کو ساجے صحیح کا آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو علماء اکرام کے میدان میں آ کر فتوے لگانے کوشش کرے یہ سوالوں کے جواب دے ہر چیز کے لیے ہر شعبے کے لیے ایک ماہر ہوتا ہے تو علم کے لیے ماہرین ہمارے علماء اکرام موجود ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے یہ جانتا کہ آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں جماعت جو ہے نا وہ جماعت سے ہے وہ مجمع سے ہے جماعت کا لفظی مجمع سے نکلا ہے کہ مجمع ہوگا تو جماعت ہوگی اگر ایسا ہوتا کہ گروں میں نماز ہو جاتی تو جہاں آقا علیہ السلام کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دوسرے موزنین کی بلند آوازوں سے گھروں تک نماز کے لیے آنے کے لیے جو صدا لگائی جاتی تھی حیعہ علیہ السلام نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ وہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی نماز گھروں میں پڑھ لو اللہ اکبر مسجد سے ہوگی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے تو آن لائن جماعت کی نہ تراوی کی کوئی حصیت ہے نہ فضل کی کوئی حصیت ہے بالکل کوئی حصیت ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ ہے اب جماعت کی نماز میں ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کی کوئی صف خالی ہے اور مسجد کے باہر ایک نہر جا رہی ہے نہر کے پار ایک پار ایک صف کھڑی ہے تو فقہ اکرام کہتے ہیں نماز نہیں ہو کیوں کہ فاصلہ آ گیا ہاں اگر مسجد پر ہو گئی ہے مسجد کے ساتھ آرے نمازی جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور مسجد کے ساتھ وابستہ سڑک ہے مسجد کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی چھت ہے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی مقامات ہیں ان پر مسلح جو بچھا دی جاتے ہیں وہ اس وقت تک ان کے اوپر نماز پڑھنی جائز نہیں ہوتی جس وقت تک مسجد فل نہ ہو جائے ایک بھی نمازی کی جگہ جب باقی نہ بچے پھر امام صاحب اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ مسجد سے باہر جو سڑک ہے وہاں جو صفحیں بچھی ہوئی ہیں وہاں نماز پڑھیں لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد بری ہوئی ہو مسجد خالی ہو ٹھیک ہے جی تو آن لائن آپ گھروں میں نماز پڑھیں یہ بالکل جائز نہیں ہے جو نماز پڑھیں گے ان کی نماز جماعت سے نہیں ہوگی یہ اس فتوہ ہے اور میں پھر کہوں گا جو کرینہ سٹور والا ہے وہ سودا بیچے وہ ڈاکٹر ہے وہ مریضوں کو دیکھیں جو عالم ہیں وہ علم کی باتیں کریں ہر جو شعبہ ہے اس کا جو مہر ہے وہ اپنے شعبے کی باتیں کریں عوام بھی ہماری بس بادشاہ عوام ہے وہ بس موں پہ بات آگی آر سنی سنی بات آگے کر دی جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا میری جناب ایسیت کی میری قابلیت کی آر بندہ فتوہ دینا شروع کر دی